تو دیکھیں اے ٹریکیوسٹو می تک ملک کا میں جس طرح ایکسبلوریٹری لپوراٹومی کو میںشاہک لمک شروعی کو یوں لکھتا ہوں اسی طرحڈ ہی رکیوسٹو می کو میںشاہک کے تو جہاں بھی آپ میری لیکچر سال میں ٹریکیوسٹو می دیکھیں گے اس کے نituے تو اس کا مطلب ٹریکیوسٹو می اور اے کے ساتھ کسٹو کساں لئے دیکھیں گے تو یہ لپوراٹومی یا پھر سمپلی لپروٹمی ٹھیک ہے اب دیکھیں ٹریکیو آسٹومی ٹریکیو آسٹومی کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ریلیو کر سکیں کس چیز کو ریلیو کر سکیں ائر وے کی اپسٹرکشن کو ریلیو کر سکیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پیشنٹس جن کو فیشل ٹراما ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو کیا ہوتا ہے کوئی پوائزنگ فر ایکزمپل کالا پتھر کا پوائزنگ ہوتا ہے ان کو موہ سوجا ہوا ہوتا ہے وہ سانس نہیں لے پاتے ٹنگ سوجی ہوئی ہوتی ہے ٹراما والے پیشنٹس میں بھی فیشل سویلنگ ہوتی ہے بون فرکچرز منڈیبل ہو گیا میکزل ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے ایشوز میں ائر وے اپسٹرکشن کا خطرہ ہوتا ہے اسی لیے ہم ایسے پیشنٹس میں ہم ٹریکیو آسٹومی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو ٹریکیو آسٹومی کو ہم ایک ایمرجنسی پروسیجر لیتے ہیں ایز این ایمرجنسی لیتے ہیں اور ہم کیری بھی ایز این ایمرجنسی لیتے ہیں اسپیشلی اس وقت جب ایکیوٹ ائر وے اپسٹرکشن ہو ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کب ہم اس کو ایز این ایمرجنسی لیتے ہیں اس وقت جب ہم لیرنگز کو انٹیویٹ نہ کر پائیں گے یعنی کہ اگر ہم ایٹی ٹی نہ ڈال سکیں کسی پیشنٹس کو تو ہم اس کو ٹریکیو آسٹومی کو کنسیڈر کرتے ہیں ایز این ایمرجنسی پروسیجر دیانی کہ اس کو ایسے میں لکھتا ہوں شورٹ فارم میں کہ اگر ہم ایٹی ٹی نہ کر پائیں تو ہم ٹریکیو آسٹومی کو کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ایک ایمرجنسی میر پروسیجر یا پھر ایمرجنسی پروسیجر کنسیڈر کیا جائے گا دیکھیں ٹریکیوستومی جو ہے ٹریکیوستومی جو ہے it's not always easy ٹھیک ہے easy لگتی ہے لیکن not always especially in cases میں یہ obese patients میں یہ آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے اس طرح کے procedures میں ٹھیک ہے جیسے کہ common sense ہے obese patients میں even appendectomy مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو ٹریکیوستومی بھی ایسے patients میں مشکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بات ہے اچھا دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر ہے young ڈاکٹر ہے بچارہ ٹھیک ہے وہ اس کو پتا نہیں ہے کہ ٹریکیوستومی کیسے کرتے ہیں یا پھر وہ inexperienced ہے اس کو پتا ہے لیکن وہ inexperienced ہے تو ایسے cases میں وہ کیا کرے ٹھیک ہے وہ یہ کرے کہ اس کا جو easier alternative to ٹریکیوستومی ہے نا alternative جو ہے ٹریکیوستومی کا وہ کیا ہے insertion of large bore iv canula ٹھیک ہے کوئی 18 نمبر کا green canula ہو ٹھیک ہے اس کو نا ٹھیک ہے large body کہتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر کوئی بھی tube اب small tube کہا گیا ہے اس میں mention نہیں کسی طرح کی tube ہے جو ہے آیا وہ ڈینجی tube ہے یا کوئی اور چھوٹی size کی tube ہے ٹھیک ہے آیا تو ہم large iv canula یا پھر کوئی بھی tube ڈال سکتے ہیں کہاں کری کو تھائرائٹ ممبرین میں ٹھیک ہے اس کو کری کو تھائرائٹ ممبرین میں ہم پنکچر کر سکتے ہیں اب نیک میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کی کری کو تھائرائٹ ممبرین کہاں ہوتی ہے تو کریک اور تھائرائیڈ ممبرین کا نوح آپ جان لیں ٹھیک ہے؟ دیکھو اٹس لائز امیجیٹلی بلو دا تھائرائیڈ کارٹلیج اس کا نمونک کیا ہے؟ کہ تھائرائیڈ نمونک میں نے یہ بنایا تھا کہ دیکھو تھائرائیڈ کارٹلیج کے بالکل نیچے کریکو تھائرائیڈ ممبرین پائی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے؟ آج تو یہ دیکھیں یہاں پہ سب سے دیکھیں یہ ہون شیپ یہ جو ہے یہ ہے اس ہے یہ نیچے یہ دیکھیں یہ ہے ہماری تھائی رائیڈ ک mijٹیل ایچ اور یہاں سے نیچے تھائی رائیڈ کے نیچے کیا ہے نیچے ہے ہماری کاٹیل اچھے اب تھائی رائیڈ اور ہائی آیا کے بیچ میں جو möمبرین ہے اس کو ہم تھائیرو آیا تھائیرو آئیڈ ممبرین کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آجا پھر نیچے جو کریکوائٹ کارٹلیج اور تھائرائیڈ کارٹلیج کے بیچ میں جو میمبرین ہے اس کو ہم کریکو تھائرائیڈ ممبرین بولتے ہیں تو اسی میمبرین پہ ہم نے کیا کرنا ہے وائٹ بور کینولا پیرز کرنا ہے یا پھر اس میں پیرز کرنا ہے کیا پیرز کرنا ہے اس میں اس میں کوئی بھی ٹیوب ٹھیک ہے ڈیانent لیگمنٹ ہے بیچ والا اسی طرح لیٹرل تھائرو ہائیڈ لیگمنٹ ہے لیٹرل والا ٹھیک ہے ساتھ میں دیکھو تو تھائرو ہائیڈ ممبرین کو پیرس کر کے انٹرنل لیرنجل نرف بھی گزرتی ہے اور ساتھ میں سپیریل لیرنجل آرٹری بھی گزرتی ہے تو یہ دونوں چیزیں یہاں سے گزرتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہم نے پیرس کس کو کرنا ہے ہم نے پیرس اس کو نہیں کرنا ہم نے پیرس کرنا ہے کرکو تھائرائیٹ میبنئن کو اگر اسی پکچر کو یہ انٹیرو پسٹیریائر ویو ہے نا یہ اے پی ویو ہے ٹھیک ہے مجھے اگر اسی پکچر کو میں لیٹرل سے دکھاؤں گے دیکھیں یہاں سے دیکھیں سب سے اوپر آپ کو کیا نظر آرہا ہے ہائے آئیٹ بون نظر آرہا ہے پھر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ جو ساری ہے یہ لیٹرل ویو ہے نا یہ ساری ہے دیکھیں یہ ساری تھائرو ہے اس میں دیکھو ہیں تیروہائیٹ لگیمنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے بغیرہ بغیرہ جو بھی ہیں پھر تھائیرائیٹ کے نیچے نیچے کیا ہے نیچے میڈ کریکو کیا ہے کٹلیج اور یہ تھائیرائیٹ کاٹلیج تو کریکو تھائیرائیٹ ممبرین کے لگیمنٹ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی جگہ سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم پاس کریں گے یہ دیکھیں نیچے ٹریکیا ایر ہے ہم پاس کریں گے ایسے تو ایر اندر جاتی رہے گی سانس پر مریض کا بحال ہوتا جائے گا تو یہ لیٹرل بیو بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو تھا کہ تھائرائٹ کارٹلیج کے نیچے بلکل تھائرائٹ کارٹلیج کے نیچے کریکو تھائرائٹ ممبرین ہے تو ہم نے آپ کو پکچر میں بھی دکھا دیا ٹھیک ہے اچھا اب ٹائم اگر آپ کے پاس ہے اجازت ٹائم اجازت دیتا ہے تو آپ کچھ چیزیں کریں جب ہی جیسے ہی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کی سانس بند لگ رہی ہے آپ نے ٹریکی آسٹومی کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے زیادہ سیریسنس نہیں ہے پیشنٹ کی تو یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس سے پہلے یاد رکھیں کہ وہی بک میں کیا لکھا ہویا ہے ٹائم تو دو اٹریکی آسٹومی چاہیئی ایہ ٹائم میں پچھیں انفقا کے پاس Freiheit ہیں جیسے ایک بات ہے ہی ہوٹا یہ سانس ہوٹا ہے سی نیمونی کے عادرہ کے سب صور پر ہائائیڈ ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے پھر ذائرائیڈ کاٹلیج پھر کرکائیڈ کاٹلیج ہائیڈ اور اس کے بیچ میں ذائرہیڈ ممبرین ہے ذائرائڈ اور اس کے بیچ میں کرکو تھائرائیڈ میمبرین ہے آجا اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو ایک اور کام کریں دائرک لرنگوسکوپی جا پھر دائرک لرنگوسکوپی آپ نے کرنی ہے اور تیسرا کام کیا کرنا ہے اسکلٹیشن کرنی ہے چیز کی اسکلٹیشن کرنی ہے اور یہاں پہ کیا ہم نکی اسکلٹیشن کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کوئی سراؤن وغیرہ کے لیے تو یہ تین چیزیں اگر آپ کے بعد ٹائم ہے تو آپ نے کرنی ہے کون کون سی انسپیکشن ان پلپیشن اف دی نیک انڈیریک لیرنگو سکوپی اور ڈیریک لیرنگو سکوپی اور اسکلٹیشن تو اسیس دی فرمانوری فنکشن دیکھو انسپیکشن ان پلپیشن ہم کیوں کریں گے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لیرنگو ٹریکیل ایناٹومی ایل ٹی ای نیمونک ہے اچھا اس کے بعد وینیور پوسیبل یاد رکھیں پیشنٹ کو آپ کو ریئیشور کریں اکثر پوسیبل نہیں ہوتا لیکن جب پوسیبل ہوتا ہے آپ پیشنٹ کو ریئیشور کریں فر ایکزامل پوسیبل کیسا نہیں ہوتا ہیڈ انجری ہے فیڈ ان فیس کا ٹراما ہے ٹھیک ہے ایسے کیسے میں یا پھر اس کی پوائزنگ ہے کالا پتھر کی پوائزنگ میں کہاں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو موسٹی ٹائم نہیں ہوتا لیکن اگر پوسیبل ہو ٹائم ہو آپ کے پاس تو آپ ریئیشور کریں پیشنٹ کو اور ایکسپلین دے پروسیجر تو دے پیشنٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیل دیٹ وائس ویل بی گون ٹیمبراریلی جیسے ہی ہم ٹریکیوستومی ریورس کریں گے تو اس کی جو ہے ٹریکیوستومی ریورس کریں گے تو اس کی آواز واپس آ جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں انڈیکیشنز کیا ہے کس کے انڈیکیشنز انڈیکیشنز آف ٹریکیوستومی ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے انڈیکیشنز کو ہم تین چیزے اس میں پڑھیں گے ایکیوٹ اپر ایر وی اوبسٹرکشن پوٹینشل اپر ایر وی اوبسٹرکشن لور لا لور ایر وی پروٹیکشن اور پیشنٹس ریکوارنگ پرولانگ آرٹیفیشل ریسپاریشن ٹھیک ہے نا یہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ایکیوٹ اپر ایر وی اوبسٹرکشن ٹھیک ہے ایکیوٹ اپر ایر وی اوبسٹرکشن کب کب ہو سکتا ہے جب کوئی فورن بوڈی ہو ٹھیک ہے تو ایکیوٹ اپر ایر وی اوبسٹرکشن ہو جاتا ہے ہم پھر کیا کریں گے ٹریکیوستومی سیمپل یوز کیا گیا ہے سنگل یوز کیا گیا ہے اس کو اب الگ کر لیں یا تو فیرنگز میں یا لیرنگز میں کوئی ٹیومر ہو اچھا پھر ایکیوٹ فیرنگو لیرنگز یا تو فیرنگز میں یا تو لیرنگز میں کوئی انفیکشن ہو تو یہ انڈیکیشن بنتی ہے ٹریکیوستومی کی نیکسٹ پوٹینشل اپر ایر وی اوبسٹرکشن آفٹر سرجری ہم نے کوئی سرجری کرنی ہو کی ہو یا پھر ہم نے کوئی سرجری کرنی ہو سرجری کرنے سے پہلے ٹھیک ہے نا اگر ٹھیک ہے کس کی سرجری اورل کیوٹی کی کوئی سرجری فیرنگز کی کوئی سرجری وہی بات ہے لیرنگز کی کوئی سرجری دیکھو فیرنگز لیرنگز کی انفیکشن فیرنگز لیرنگز کا ٹیومر فیرنگز لیرنگز کی سرجری ٹھیک ہے اورل کیوٹی ہے نیک اس میں ملا لو یہ سارے کی سارے سارے چیزیں ہمارے پاس ہی ہے بیٹ پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل بھی ہم نے ایک ہمیشہ کرتے ہیں پیشنٹس کو اسی طرح بلڑ پولیو ٹھیک ہے ٹرچاسٹومی کی ایک اسنٹکٹوکہ کی اندیکیشن ہے کوموک اوہ مخلص کو مکسل فیشنٹ ٹرچاسٹوم کی انڈیکیشن ہے اور میکزیل فیشل انجری ٹھیک ہے نا وہی پیشنٹ وہی ہمارے بت پہ ہیں اس کو ہیٹ ، گے بیٹhol فیشل انجری بھی تھی نا تو سوزان تھا یتحمید میکزل فیشل فریکچر سے تو ہم نے ٹریکیوستومی کی ٹھیک ہے نا تو یہ ساری جو انجریز ہیں اس میں ہم ٹریکیوستومی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم روکٹے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو موں میں جو سلائیوہ بن رہا ہوتا ہے اس کو پیشنٹ ایسپائریٹ نہ کرے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ ایسپائریٹ کر جائے گا دیکھو آگے ہے ہماری ٹریکیا پیچھے ہے ہماری اسوفیگس اوپر ماؤت ہے ٹھیک ہے ماؤت میں سلائیوہ بنتا ہے اور اسے اسوفیگس میں جاتا ہے اگر یہ ماؤت میں سلائیوہ بنے اور ٹریکیا میں آ جائے تو کیا حال ہوگا اس لئے ہم ٹریکیوستومی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لور ائر ویس کی پروٹیکشن نیچے اس طرح ہم لنگز کو پروٹیکٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کی پروٹیکشن کے لئے بھی ٹریکیوستومی کرتے ہیں کیونکہ ایک بار ٹریکیوستومی بن گئے تو ریگولر سکشننگ سکشننگ کے ذریعے ہم ٹھیک ہے پروٹیکٹ کرتے ہیں لور ائر وی کو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہے انڈیکیشن میں پیشنس ریکوائرنگ پرولانگڈ آرٹیفیشل ریسپاریشن دیکھیں جو اس آر بی ہے نا اس آر بی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ای ٹی ٹی میکسیون سیون ڈیز تک رکھ سکتے ہیں سات دن کے بعد اگر ضرورت پڑی تو اس کو ہم ٹریکیوستومی میں بدل دیں گے ٹھیک ہے نا لیکن بیلے میں لکھا ہوا ہے کہ بیسٹ پرفارم ویڈن ٹین ڈیز لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ٹریکیوستومی ای ٹی ٹی والے پیشنٹ کی ٹریکیوستومی بیسٹ پرفارم ویڈن ٹین تو یہ وہ ایک سا ہے وہ ہے ایس آر بی نے فکس بتایا ہوا ہے سات دن سے زیادہ آپ ای ٹی ٹی نہیں رکھیں گے اس کے بعد آپ ٹریکیوستومی کریں گے ٹھیک ہے یہی انڈیکیشنز اگر آپ ایس آر بی میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے ہیڈ نیک فیشل انجریز ہیڈ نیک سرجریز ملا کے پھر ٹیٹنس ٹریکیو میلیسیا آفٹر تھائرائیڈیکٹیمی یہ وہاں پہ بیلے میں نہیں لکھا ہوا ٹریکیو میلیسیا آفٹر تھائرائیڈیکٹیمی لیرنجل ایڈیما سپالم سرجری آئی سیو وینٹیلیشن آفٹر سیون ڈیز دیں گے آئی سیو وینٹیلیشن سات دن کے بعد ہم ٹریکیوستومی میں کنورٹ کر دیتے ہیں اسی طرح پوائزنگ آف کالا زہر پتھر کالا پتھر کے پیشنز ہمارے پاس بہت آتے ہیں اس میں بھی ہم ایک انڈیکیشن بنتی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایس آر بی میں نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے نا صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ ایس آر بی کے انڈیکیشنز انہوں نے بغیر ایر ہیڈنگز کے بتائے ہوئے آہ ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کہ جو ٹریکیوستومی ٹیوبز ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپک ٹریکیوستومی ٹیوبز ٹھیک ہے تو ٹریکیوستومی ٹیوبز جو ہیں یہ آج کل جو موڈرن ٹیک ٹریکیوستومی ٹیوبز آ رہی ہیں یہ پلاسٹک کی آ رہی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ ہم ای آر میں ڈالتے ہیں ٹریکیوستومی ٹیوبز آ رہی ہیں ٹیوبز آ رہی ہیں ٹیوبز کی ڈیفرنٹ کروز سائزز این ڈیفرنٹ کروز آہ اچھا اس کے بعد ڈیفرنٹ اینگلز میں یہ آتی ہیں کچھ ایسے کچھ ایسے ڈیفرنٹ اینگلز میں ان کا کروز ہوتا ہے نا یاد ہے جو ٹریکیوستومی ٹیوبز ہم دو انگلی موڈ ڈال کے دیتے ہیں اس کا کروز اس طرح فنگر میں آتا ہے نا تو وہ کروز اور اینگلز ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو کروز ہیں جو پھر سپیکنگ والز کے ساتھ آ رہی ہیں یہ جو ٹریکیوستومی ٹیوبز ٹھیک ہے اور پھر ڈیفرنٹ کفز کے ساتھ یہ ٹریکیوستومی ٹیوبز آ رہی ہیں دیکھیں جو کفٹ ٹیوبز ہوتی ہے نا وہ تو اینیشیلی ایٹیز یوز تو پروٹیکٹ ڈیئر وی فرم سیکریشنز اور بلیڈی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو پھر تین سے چار دن بعد ہم کیا نون کفٹ ٹیوبز کر سکتے ہیں انیشیلی ہم کفٹ یوز کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے سیکریشنز کم ہوں گی اور بلیڈنگ کم ہوگی ٹھیک ہے نا صحیح ہے ایئر وی میں ٹھیک ہے سیکریشنز اور بلیڈنگ کم ہوگی تین سے چار دن بعد ہم نون کفٹ یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یاد رکھیں پریشر جو ہوتا ہے نا اگر کفٹ میں جو کفٹ ٹیوب ہے اس میں پریشر اتنا پریشر ہونا چاہیے کہ یہ اکلود نہ کرے کہ اس کو میوکوزل کے پلیریز میں جو رننگ بلڈ ہوتا ہے اس کو دبا کے روکے نہیں ٹھیک ہے دیکھو ٹریکیا کے میوکوزا میں جو کے پلیریز میں سلو سلو بلڈ چل رہا ہوتا ہے اگر اب کف کا پریشر بڑھا دیں گے وہ بلڈ روک جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے بلڈ جب روکے ڈیفرینٹلی نیوٹریشنز آکسیجن نہیں پہنچیں گی سکار ٹیشو بن سکتا ہے بڑا والا ٹھیک ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سبگلوٹک اسٹینوسیس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کی ایک ٹریکیو اسٹیمی ٹیوب ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ٹریکیو اسٹیمی ٹیوب انٹرودر اور لو پریشر کف انڈ انر کینولا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگر ایک بار جب ٹریکیو اسٹیمی ٹیوب نیک کے اندر ہم ڈال چکے ہوں پوزیشن میں ہو یعنی ٹھیک ہے نا تو کیا ہوتا ہے ہم ٹیپس لاتے ہیں ریپ کرتے ہیں نیک کو آپ کو پتا ہے اور ایراؤنڈا نیک ٹھیک ہے اب فارغزامہ یہ پیشنٹ کے نیک ہے تو یہاں سے اس طرف سے بھی داغل آتے ہیں اس طرف سے بھی داغل آتے ہیں اور اس کو باند دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا دیکھو ٹیپس جو ہیں یہ ٹائی کرنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھیں کہ ٹیپس یہ اب آپ ٹائی کریں گے نا یا رسیاں شہسیاں جو اس کے آس پاس ہوتی ہیں پیشنٹ کے ہیٹ کو ایکسٹینشن پوزیشن سے فلیکشن پوزیشن پر لانا ضروری ہے دیکھو ہم جب بھی ٹریکیو آسٹومی کرتے ہیں تو پیشنٹ کے نیچے سینڈ بیگ یا کیا رکھتے ہیں سینڈ بیگ یا نورمر سلائن کی بوٹل رکھتے ہیں ون لیٹر والی اور نیک کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں پھر ہم کہنا چیئے چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ باندھ رہے ہوں گے نا ڈالنے کے بعد انسرٹ کرنے کے بعد جب یہ فلینجز باندھ رہے ہوں گے اس رسی سے جو اس میں کے ساتھ آتی ہے تو اس وقت پیشنٹ کے نیچے سے یہ سینڈ بیگ اور بوٹلز نکال دینے چاہیے ہیں ٹھیک ہے نا ورنہ کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے جو جو ڈسپلیس ہو سکتی ہے اگر پیشنٹ کف کرے پیشنٹ کف کرے تو بعد میں پھر وہ ڈھیلی پڑ سکتی ہے ڈیفینٹلی آپ چند پوزیشن میں ہی آپ لگا رہے ہو تو وہ بعد میں ڈھیلی پڑ سکتی ہے اور جب پیشنٹ کف کرے تو وہ ڈسپلیس ہو سکتی ہے الٹرنیٹیو لی فلینجز جو ہیں ٹریکی آسٹیمی کے فلینجز ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی سکن کے ساتھ سٹیچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انر ٹیوب دیکھیں انر ٹیوب جو ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا بیوز انر ٹیوب ٹیوب پریونٹ لومن اکلوجن یہ میں نے آپ کو انر ٹیوب یا انر کینولا جس کو بولتے ہیں ابھی بھی میں نے پکچر میں دکھایا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایڈوانٹیجز آب دا ٹریکی آسٹومی کیا کیا ہیں دیکھیں ٹریکی آسٹومی ہو یا کریکو تھائیرو ڈاٹومی دوسرا پروسیجر ہے جس پر ہم کریکو تھائیرو ڈاٹومی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے یہ کیا کرتے ہیں یہ بائی پاس کرتے ہیں اپر ایئر ویس کو ٹھیک ہے نا تو ان کے فائدے ہیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے یہ بائی پاس کرتے ہیں اپر ایئر ویس کو اور ان کے فائدہ کیا ہے سب سے پہلا فائدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ anatomical dead space کم ہو جاتی ہے by 50% of the times ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر دو work of breathing بھی کم ہو جب space کم ہو ایک چیز کو یہاں سے یہاں تک جانا ہے اب وہ چیز یہاں سے یہاں تک جا رہی ہے تو work of breathing کم ہوگا common sense ہے یہ موہ ہے یہ tracheostomy کی جگہ ہے یہاں سے اکسین ایسے جا رہے ہیں work of breathing کم ہوگا پھر نمبر تھرڈ اس کا جو فائدہ ہے alveolar ventilation بڑھ جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے alveolar ventilation increase ہوتی ہے پھر level of sedation needed for the patient comfort is decreased patient comfort is decreased دیکھو اب ایک چیز ہے آپ ای ٹی ٹی ای ٹی ٹی آپ ڈالتے ہیں موہ سے جب موہ سے ڈالتے ہیں تو کتنی مشکل ہوتی ہے موہ میں یہ چیز موہ میں رکھوانے کے لیے patient کو state زیادہ رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب جب ٹریکیو آسٹر میں لگی ہوئی ہے patient بشک چلے پھرے اس کو کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے یعنی کہ sedation کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے patient is able to even talk and eat also with the tube in place یاد رکھیں یہ بک میں لکھا ہوا ہے talk and eat also تو یہ سارے advantages ہیں کس کے بار روک کے آپ سارے دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر disadvantages بھی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے تو disadvantages کیا کیا ہیں heat loss ہوتی ہے ڈیفنیٹلی راستہ اتنا کھلا ہے کم ہے یہاں سے جلدی جلدی اندر سے نکلتی ہے چیز تو heat loss کم زیادہ ہوتی ہے اسی طرح loss of moisture moisture بھی زیادہ ہوتا ہے moisture زیادہ نکل آتا ہے جسم سے اس کے لئے سے پیچھے خشکی رہ جاتی ہے اور جو موکس ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے اور اسی لئے humidification کریں گے humidification تو موکس پتلا پتلا ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی لئے ہم humidifier کرتے ہیں oxygen کو اسی طرح desiccation of جو ہے oscillated cells ہوتا ہے اور plus metapleasia ہو جاتا ہے loss of oscillated cells ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دیکھو جو ٹریکیا ٹریکیوستیمی ٹیوب ایک فورن بوڈی ہوتی ہے ٹریکیا کے اندر ایک فورن بوڈی ہے یہ پھر کیا کرتی ہے یہ increase کرتی ہے موکس پروڈکشن کو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جب موکس جبکہ بہت زیادہ پروڈوز بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ویسکیٹ بھی ہوتا ہے ویسکوسٹی اس کی بڑی ہوئی ہوتی ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹریکیوستیمی ٹیوب کا پیشنٹ خانستا ہے بہت سخت قسم کی خانستی آتی ہوتی ہے اس کو ٹھیک ہے تو ایک طرف تو hit loss ہو رہی ہے دوسرا زیادہ موکس پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی ویسے پھر زیادہ موکس with increased viscosity یہ پیدا ہوتا ہے پھر تھک کرسٹس بنتے ہیں پیشنٹ کے ٹریکیہ میں تو یہ پھر ٹریکیوستیمی ٹیوب کو بلوک بھی کر پاتے ہیں اسی لئے ہم ریگولر سیکشننگ اور ریگولر مواشچرائزیشن کرتے ہیں مواشچرائزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جس کو ہیومیڈیفیکیشن جس کو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ جو موکس بھی کم ہو اور ویسکوسٹی بھی موکس بھی کم ہو ٹھیک ہے نا تو ایک طرف ہم نے کہا کہ جو ہم نے یہاں پہ کیا کہا تھا ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ڈیسیکیشن آف سیلییٹی سیلز ہوتی ہے نا ٹھیک ہے دیکھیں ایک طرف سیلیہ بھی کم ہو رہا ہے اور ایک طرف موکس بڑھ رہا ہے اور ایک طرف ہیٹ لاؤس کی وجہ سے ہیٹ لاؤس کی وجہ سے اس کی ویسکوسٹی بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پھر تھوڑی سی پریشان کے ڈیس ایڈوینٹیجز ہیں نا یہ پریشان کرتی ہیں پیشنٹ کو تو اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے پورس ٹریکیوستیمی مینیجمنٹ میں ٹھیک ہے تو سیلیہ کم ہوتا ہے یعنی کہ جو ہوتا ہے نا میوکو سیلیری سٹریم وہ ایمپیڈ ہو جاتی ہے اس میں میوکو سیلیری سٹریم ایمپیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کا ہم نے یہ بھی ایک ڈس ایمپیوستیمی کا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ جو پیشنٹ ہیں مینی پیشنٹ جو ہیں وہ دیکن فیڈ ویل وید ٹریکیوستیمی ان سی ٹھیک ہے بٹ بٹ یاد رکھیں کہ لیرنگ کی جو ہے اس کی سپلنٹ ہوتی ہے اس میں لیرنگ کی سپلنٹ کے وجہ سے میل کو یا کسی بھی چیز کو پانی شانی کو ایسپائریٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایسپائریشن سائلنٹ ہوتی ہے یاد رکھیں یہ ایسپائریشن سائلنٹ ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے پیشنٹ کو کھانا یا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے ایک طرف تو ہم نے کہ کچھ پیشنٹ میں لیرین کی سپلنٹ ہوتی ہے جس کی نارمال سویلنٹ نہیں ہو پاتی اور ایسپائریشن ہوتی ہے اور یہ ایسپائریشن سائلنٹ ہوتی ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں پوسٹ آپ پریٹیو منیجمنٹ کیسے کریں گے دیکھیں ایک پیشنٹ کی ہم بہت ضروری ہے فیوی فریقویٹ سکشننگ اینڈ فریقویٹ ہیومیڈ فکیشن بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا بیٹ سائٹ کے پاس دیکھیں کہ ٹرولی ہونی چاہیے جس میں ڈاکٹر ڈاکٹر ڈیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈریسنگ ڈریٹریکٹرز ڈائیلیٹرز یعنی ٹریکیل ڈائیلیٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے انٹروڈرز ہونے چاہیے اور ڈوپلیکیٹ ٹیوبز بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس ٹرولی میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ مینجمنٹ میں ٹھیک ہے اکسیجن آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے اور جو پیریٹ میں آپ کے پاس ایک نرس جو موجود ہونی چاہیے اٹینڈنس کے لئے ٹھیک ہے یعنی پیشنٹ کے پاس رہنی چاہیے ریگول وزیٹ پہ ٹھیک ہے ایسی طرح سکشن ماشین ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹو کیپ در ٹریکیو برونکی اس سکریشن ہم نے فری فرم سکریشن رکھ نے ٹریکیو برونکی ٹریک کو ٹھیک ہے آچہ سہی دیکھیں جو ہمیڈیفکیشن ہوتی ہے ہم کیوں کرتے ہیں میں نے بار بار بتا رہا ہوں ہمیڈیفکیشن ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ویسکوسٹی آف دی میوکس وہ کم ہوتی ہے اگر ہمیڈیفائی کرنے سے ائر کو ٹھیک ہے تو سمری میں دوبارہ بتاتے ہیں دیکھیں سکشن ہمیڈیفکیشن وام ویل وینٹیلیٹڈ روم ہونا چاہیے یعنی کہ اس کو ایسی کے پاس نہیں رکھنا چاہیے ایسے پیشن کو وام روم میں رکھنا چاہیے ٹھیک ایسی طرح ٹیوب پوزیشننگ کا خیال رکھنا چاہیے پیشن پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے سپیر ٹیوب آپ کے پاس انٹروڈرز جو میں نے پہلے بتایا سپیکنگ وام چاہیے فیزیو تھرائپی جس کو میں سی پی ٹی بولتا ہوں چاہیے فیزیو تھرائپی بھی اینیسی ایسی جل سٹارٹ کرنے چاہیے ویر انڈیکیٹیڈ تو یہ سارے سارے مینجمنٹ ہیں پوسٹ ریکیو آسٹیمی مینجمنٹ اب ہم پڑھیں گے کمپلیکیشن ٹھیک ہے جو کمپلیکیشن ہیں دیکھیں کمپلیکیشن میں ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی پروسیجر میں آپ انٹرو آپ کمپلیکیشن بتائیں میں جو کمپلیکیشن وہ کیا ہو سکتے ہیں ہمیش ہو سکتا ہے ٹھیک انجری ٹو انجری ٹو آرٹری ہو سکتی ہے انجری ٹو ریکرنٹ لیرنجیل نرف ہو سکتا ہے انجری ٹو اسو فیگس ہو سکتا ہے یہ تین چیز ٹھیک پھر ٹریکی کی ڈیمیج ہو سکتی کچھ زیادہ ہی آپ آرٹری فورس مارتے جاؤ تو ٹریکی ڈیمیج ہو سکتا ہے ارلی پوسٹ آپروٹو میں اپنیا ٹھیک ہے نا اپنیا ہو سکتا ہے پیشنٹ کو ڈکریز پارشل پریشر آف آکسیجن کی ویسے یہ مسٹیک ہے بہلے میں انہوں نے بھی ڈکریز پارشل ہو سکتا ہے اچھا نیومو ہمیڈیا سٹینم نیومو تھوریکس ہو سکتا ہے ایکس ٹیویشن 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 نکل سکتی ہے باہر ٹھیک ہے اچھا انٹیری ڈسپلیسمنٹ آف ڈیوب ہو سکتی ہے انٹیری ڈسپلیسمنٹ آف ڈیوب ہو سکتی ہے ٹیویمین آف سکتی رکھنا ہے انفیکشن ہو سکتا ہے پوسٹ آف پیریٹ میں سویلیو ہو سکتی ہے سویلیو ڈسفنکشن ہو سکتا ہے وہی والی بات جو لیئرنگ سے اس کی جو سپلینٹ میں نے آپ کو بتائی تھی یہاں پہ دیکھیں لیئرنگ کی سپلینٹ ہو سکتی ہے جس کے ویسے نارمل سویلنگ نہیں کر پاتا پیشن ٹھیک یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد لیٹ پوسٹ آپراتی دیکھو ڈی کینولیشن ٹریکیو کیوٹینیس فیسٹولا ٹریکیو اسفیجیل فیسٹولا ٹریکیو انومینیٹ آرٹری فیسٹولا جس کے لیے سویر ہیمریج ہو سکتا ہے سویر ہیمریج اور اس کے بعد ٹریکیو سٹینو سس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیز ہیں لیٹ پوسٹ آپ کمپلکیشن ہیں ٹھیک ہے نا جو ایس آر بیم ٹھیک ہے اس میں کچھ کمپلکیشن ہیں سٹینو انہوں نے بھی لکھی ہے بلیڈنگ ایس پیرشن نیومو تھوریکس سرجیکل ایمفیزیما